موسیقی دوستو جس وقت کے فل نیو خرش اپڈیٹس آمان کے حوالے سے کچھ سعودیہ کے حوالے سے وہ ماں آپ لوگ کے خدمت میں لے کے آذر ہوں تو اپڈیٹ شروع کرتے ہیں اپڈیٹس سب سے پہلے ایک اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں اور وہ اچھی خبر آئی ہے سعودی عرب سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے سعودی عرب کے اندر یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ سعودی عرب سے جو کفیل سسٹم ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے کہ جو عرباب کے ثروع آپ لوگ ویزا لگواتے ہیں جیسے ہر پورے عرب کے اندر وہ ختم کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے اندر تو اب جو ہے اس کی تقدید کر دی گئی ہے اور سعودی عرب حکومت کی طرف سے ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کہ چودہ مارچ دوزار اکیس سے سعودی عرب کے اندر تمام لوگوں کے جو ویزیں ہیں وہ بغیر کفیل کے لگیں گے یہ ماشیلہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے سعودی عرب حکومت کی طرف سے افیشل طور پر ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کہ چودہ مارچ دوزار اکیس سے سعودی عرب کے اندر سے کفالت سسٹم ختم کر دیا گیا ہے یعنی کہ کفیل کے بغیر آپ لوگ ویزے لگوا سکیں گے کفیل کے بغیر آپ لوگ چھٹی جا سکیں گے کفیل کے بغیر آپ لوگ اپنی ڈیوٹی جابز چینج کر سکتے ہیں تو یہ ماشیلہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے اور یہ ایک بہت اچھی قبر ہے اب بات کرتے ہیں کچھ امان کی خبروں کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائمز اپ امان کے اندر آلٹیکل چھائے ہوا اس آلٹیکل کے مطابق سینٹرل امان بینک کی طرف سے سٹیٹمنٹ شائے ہوئی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر وان کیا گیا ہے ہر سٹیزنز کو ریزڈنز کو جو امان کے اندر رہتے ہیں انہوں نے یہ سختی سے وارننگ دی ہے کہ جو لیسنس ہولڈر ہیں امان کے اندر جو کہ ٹرانسفر کرتے ہیں منی بینکس کے تھروں یا ایکشنگ کے تھروں آپ وہاں سے ہی پیسے بیجیں جو ہیٹی کے طریقے ہوگے یا دو نمبر جو طریقے ہوگے اس طریقے سے آپ لوگ پیسے بلکل نہ بیجیں یہ بلکل اللیگل ہیں اور جو اس طرح کے کام کرے گا اس کو جہ سخت سزا دی جائے گی آروپی کی طرف سے اب بات کرتے ہیں آروپی کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائمس آف امان کے در آلٹیکل شائع ہوا اس آلٹیکل کے مطابق دو افراد کو گرفتار کیا ہے دو عورتوں کے قتل کے الزام نے اب ان کے خلاف تفتیش کی جائے گی آروپی کی طرف سے اب ایک اور آروپی کی سٹیٹمنٹ شائع ہوئی ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائمس آف امان کے اندر اس سٹیٹمنٹ کے اندر آروپی کی طرف سے ہی بتایا گیا کہ دھائی سو کیپسول ہیرون کے برامت کیے گئے ہیں امان کے اندر سے اب بات کرتے ہیں آروپی کی ایک اور سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائمس آف امان کے اندر آلٹیکل شائع ہوا اس آلٹیکل کے مطابق آروپی کی طرف سے ہی بتایا گیا ہے کہ دفار کے اندر سے یعنی کہ سلالہ کے اندر سے خارجیوں اور امانیوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ امان سپرین کومیٹی کے رولز اور ریکلیشنز کو فالو نہیں کرے تھے گیدرنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ ان سب کو گرفتار کیا گیا آروپی کی طرف سے تو اس چینل کے دروہ آپ لوگ کو یہی گائیڈ کریں کہ جو امان سپرین کومیٹی کے رولز ہیں اس کو لازمی فالو کریں اب بات کرتے ہیں ایک امان ایر کے اوارڈ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائمس آف امان کے اندر آلٹیکل شائع ہوا اس آلٹیکل کے مطابق امان ایر کو ورلڈ ٹریول اوارڈ ملے یہ مشلہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے ورلڈ ٹریول کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ امان ایر اس وقت نمبر ون جا رہی ہے جو کہ تمام معاملات کو کرونا ویرس کو لے کے تمام معاملات کو حل کر رہی ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے ائرپورٹس کے حوالے سے بھی اچھی ایک نویت دی گئی ہے امان کے ان کو اوارڈ ملے اور اب ہماری جو ائرلائن اکومی ائرلائن ہے اس کو بھی ورلڈ ٹریول کی طرف سے ایک سلٹیفکیٹ اوارڈ ملے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی امان کے حوالے سے سعودیہ کے حوالے سے انشاءاللہ جیسے اور بھی جو نیو اپ ڈیٹس آتی ہے بیسے انشاءاللہ اپنے مشاہدین کے ساتھ شیئر کریں گے بس یہی کہیں گے آپ لوگوں سے کہ اپنی حفاظت کریں اور راو فضل عظیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ